بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آئیڈیا یوٹیوب فیملی امید کرتے ہیں آپ سب خیریا سے ہیں خوش باش ہیں آج میں آپ کے ساتھ یہ ڈیزائنر و برینڈڈ کپڑوں پہ جو تین موٹی لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ اکثر کپڑوں پہ آپ نے نوٹ کیا ہوگا لگے ہوئے ہوتے ہیں میرے سے دو تین بچیوں نے پوچھا بھی کہ آپی یہ تین موٹی کنارے پہ کیسے لگاتے ہیں ہم سے تو نہیں لگتے یہ دیکھیں یہ والا دیکھیں کنارے پہ نہیں لگا ہوا یہ دونوں طرف یہ ہو رہا ہے اور یہ والا دیکھیں یہ ایک طرف کو لٹک رہا ہے تو میں آج آپ کو یہی ٹپ بتانے والی ہوں کہ یہ اس طرح سے کنارے پہ تین موٹی کس طرح سے لگائے جاتی ہیں یہ بہت امپورٹنٹ ٹپ ہے اور یہ برینڈڈ اور بوتی کے کپڑوں پہ آپ دیکھیں گے کہ اکثر ہی لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے کیا کرنا اس طرح سے پہلے تو دو دفعہ ایک ہی سراخ میں سے نکال لینے دھاگا اور اس کے بعد آپ نے تین موٹی لینے ہے ٹھیک ہے یہ تین موٹی لینے کے بعد آپ نے اس طرح سے کرنا یہ دیکھیں ان کا جو تین موٹیوں کا گیپ ہے آپ نے وہاں سے سوئی نہیں نکالنی آپ نے تین موٹی ڈالنے کے بعد دو موٹیوں کے گیپ پہ ہی آپ نے اپنی سوئی کو کپڑے میں سے نکالنی ہے یہ دیکھیں ٹھیک ہے جب آپ تین موٹیوں سے کم گیپ پہ کپڑے میں سے اپنی سوئی کو نکالیں گی تو اس کو جب کھینچنے کے بعد یہ تینوں موتی اکٹھے ہو جائیں گے ایک اوپر ہو جائے گا دو نیچے تو یہ ایک فلاور سا بن جائے گا اب اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے واپس دوسری طرف سے ان تینوں موتیوں کے اندر سے ایک ایک کر کے آپ نے اپنی سوئی کو نکالنا ہے یہ دیکھیں یہ دوسرے موتی میں سے بھی میں نے نکال لی یہ دوسری دفعہ واپس نکال رہی ہوں اور یہ تیسرے موتی میں سے بھی نکال رہی ہے اس طرح سے تینوں موتیوں کے اندر سے آپ نے سوئی دوبارہ سے نکال کے تو واپس آپ نے جس طرف سے پہلا ٹانکہ لگایا تھا اس طرف سے ٹانکہ نہیں لگانا آپ نے دوسری طرف سے ٹانکہ لگانا ہے اپسٹ سائٹ سے آپ ٹانکہ لگائیں گی تو یہ اس طرح سے بالکل کنارے پہ ہمارا یہ تین موتیوں کا فلاور بھان جائے گا اور یہ اپنے جگہ پہ کھڑا رہے گا نہ یہ آگے کو جھکے گا نہ پیچھے کو نہ ہی اس کی شیپ خراب ہوگی یہ دیکھیں اب میں دوبارہ سے پھر آپ کو لگا کے دکھاتی ہوں یہاں پہ پھر آپ نے تین موتی ریکھے ڈالیں اور اسی طرح سے آپ نے دو موتیوں کا گیپ پہ آپ نے کپڑے کے اندر سے ٹانکہ لگانا ہے کپڑے کے اندر سے جب آپ نے سٹچ لگانا ہے تو واپس آپ نے ان تین موتیوں کے اندر سے آپ نے دھاگا نکالتے ہوئے واپس پھر آپ نے جس طرف سے پہلی طرف آپ نے سوئی نکالی تھی اس کی آپ نے الٹی سائٹ سے دوبارہ سوئی نکال لی ہے تو یہ بالکل کنارے پہ ہمارے موتی لگ جائیں گے یہ برینڈیڈ سٹائلیش کپڑوں پہ اکثر لگے ہوئے ہوتے ہیں آپ گھر میں اس طرح سے اپنے ڈیزائنر کپڑے بنا سکتی ہیں بوتیک سٹائل بنا سکتے ہیں مجھے امید ہے کہ آج کی ٹپ آپ کے بہت کام آئے گی اپنے کپڑوں کو خوبصورت بنائیں اور ڈیزائنر لک دیں سٹائریش لک دیں بوتیک سٹائل لک دیں اس کے ساتھ ہی آپ مجھے اجازت دیں نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیا کریں